بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتان پبلک سکول اور کالیج کی طرف سے قاری محمد عمر ٹیچر اسلامیات آپ سے مخاطب ہے آج ہم کلاس داہم کے حوالے سے صورت الحضاب کا مطالعہ کریں گے عزیز طلبہ یہ پنجاب ٹیکس بک بورڈ کی کتاب ہے اور جس کے مطابق ہم نے صورت الحضاب کا مطالعہ کرنا ہے اور جو اس کا طریقہ کار ہے کہ سب سے پہلے آیات کا لغوی ترجمہ بیان کیا جائے گا اور اس کے بعد سریس ترجمہ ہوگا اور مختصر وضاحت بھی کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس آئیت سے جو مختصر سوالات بن سکتے ہیں ان کی بھی وضاحت کی جائے گی تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہن نبیشو یا کا مطلب ہے کسی کو کارنا ہے آواز دینی ہے ندا دینی ہے تو اس کے لئے یا کا لفظ استعمال ہوتا ہے ان نبیشو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں چھوٹی سی بات ہے کہ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے مناسب میں عزت اور احترام میں مقام میں فرق ہے قرآن پاک میں جہاں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے تو وہاں اللہ تعالی نے انہیں نام کے ساتھ خطاب کیا مثلا یا عیسیٰ یا موسیٰ یا نوح لیکن جب ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آتی ہے تو قرآن پاک میں کہیں بھی یا محمد کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ اس طرح کے الفاظ اللہ تعالی نے بیان فرمائے اور اسی طرح خطاب کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتق اللہ پہلا حکم یہ دیا گیا کہ اپنے رب سے ڈریں وَلَا تُدْعِ الْكَافِرِينَ وَا اور لَا نَحِينَ تو تھی کہنا مانیں الْكَافِرِينَ کفار کا وَالْمُنَافِقِينَ اور مُنَافِقِينَ کا کافر تو وہ لوگ تھے جو اوپن لئے کہتے تھے کہ ہم اسلام کا انکار کرتے ہیں ہم اسلام کو نہیں مانتے منافق وہ لوگ تھے جو دل سے کافر تھے اور زبان طور پر اسلام لائے تھے اور یہ ہر قدم پر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے اور ان کا سب سے بدترین حصہ جو جہنم کا ہے وہ ان کا ٹھکانہ ہے فِدْدَرْكِ الْأَسْوَلِ مِنَ النَّارِ اور حکم یہ دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافر اور جو منافق ہے ان کا کہنا نہ مانیے اور اپنے رب سے ڈرتے رہیں بے شک اللہ تعالی جاننے والا اور حکمت والا ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اس کا جو پسے منظر ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات کفار آتے اور یہ کہتے کہ آپ ہمارے جو جھوٹے خدا ہیں ہمارے بدھ ہیں ان کی برائی کرنا بند کر دیں آپ ان کی عبادت کریں آپ انہیں خدا مان لیں تو ہم آپ کے خدا کو خدا ماننے کے لیے تیار ہیں ایسی باتیں کرتے تو حکم یہ دیا گیا کہ آپ ان کی باتوں کا کہنا نہ مانیں بلکہ جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجیے وہی کام کریں اور اس سے آگے جو احکامات دیے جا رہی ہیں وہ احکامات جو ہیں عرب کے رسوم و رواج کے خلاف ہیں عرب کے رسوم و رواج میں جو باتیں پختہ ہو چکی تھی قرآن نے انہی کی بیخ کونی کی اور پھر حکم یہ دیا کہ آگے جو باتیں جو احکامات بیان ہوئے ہیں تو جب یہ احکامات بیان کی جائیں گے تو کفار کا شدید رد عمل بھی سامنے آئے گا تو اس رد عمل کے سامنے آنے کے بعد بھی کفار اور منافقین کا کہنا نہیں ماننا بلکہ جو احکامات آپ کو دیے گئے آپ نے استقامت کے ساتھ ان پر کار بند رہنا ہے اور طبی اور پیروی کیجئے ما جو یوہا وحی کی جاتی ہے الیک آپ کی طرف می ربک آپ کے رب کی طرف سے تو جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی جا رہی ہے اسی کی پیروی کیجئے اِنَّا بے شک اللہ اللہ کان کان کا اصل مطلب تھا لیکن یہاں پر ہے کے مطلب میں استعمال ہوا اِنَّا اللہ کان با ساتھ ما جو تعاملن تم کرتے ہو خبیر جاننے والا ہے اور بے شک جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے وَتَوَكَّلْ عَلَلَّهُ اور اللہ تعالیٰ پر توقع کیجئے توقع یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے انسان اپنے طور پر ہر ممکن کوشش کرے لیکن بھروسہ اس کوشش پہ نہ ہو بلکہ بھروسہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہونا چاہیے وَقَفَا اور وہی کافی ہے بِاللَّهِ اللَّهِ وَكِيلَةِ کارساز کام سوارنے والا اور وہی اللہ ہے اور وہی کارساز ہے اور وہی کافی ہے اور اسے اگلی آیت میں جن باتوں کا ذکر ہوا وہ یہ ہے کہ عرب میں رواج تھا کہ ذہین شخص کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ اس کے پہلو میں اس کے پیٹ میں دو دل ہیں تو حکم یہ دیا گیا کہ ماں نے ہی جعالہ بنایا اللہ اللہ نے لراجل ان کسی شخص کے لئے من قلبین اس کے دو دل فی میں جوف پیٹ پہلو ہی اس کا اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے یعنی جو شخص ذہین ہے یا حد سے زیادہ ذہین ہے تو اس کے پہلو میں دو دل نہیں ہے بلکہ دل ایک ہی ہے اور اس کے ساتھ اس بات کا بھی ذکر کیا گیا وضاحت کی گئی اشارہ دیا گیا کہ جب دل ایک ہی ہے تو اس کے اندر ایک ہی چیزی ہی آئے گی کفر آئے گا یا اسلام آئے گا دوستی ہوگی یا دشمنی ہوگی تو ایک دل کے اندر کفر اور ایمان جوہ نہیں ہو سکتے یعنی منافقت نہیں ہوگی کھلے طور پر مسلمان ہو جاؤ یا کھلے طور پر کافر ہو جاؤ ایک دل ہے ایک ہی چیز اس کے اندر آئے گی اور آگے جو ہے وہ ذہار کا ذکر ہے ذہار کیا ہے عرب میں رواج تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ بات کہہ دیتا کہ تمہاری پیٹ میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح میری ماں کی پیٹ ہے تمہاری پیٹ بھی ویسی ہی ہے یا جس طرح ماں سے نکاح حرام ہے اسی طرح تم سے بھی نکاح حرام ہے اسی طرح کے الفاظ بیوی سے کہنا یہ ذہار کہلاتا ہے اور حضر خولہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ان کے شوہر عوض بن سامت اور اس واقعے کا ذکر پارہ نمبر اٹھائیس سورت مجادلہ اور اس کی جو ابتدائی آیات ہیں اس کے اندر اسی بات کا ذکر ہے تو حضرت عوض بن سامت نے رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ سے اسی طرح کے الفاظ کہے کہ تمہاری پیٹ جو ہے وہ میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے یا میری ماں کی پیٹ تمہاری طرح اسی طرح کے ذہار کے الفاظ کہے اور پھر اس صحابی کا خیال تھا کہ اب طلاق واقع ہو چکی ہے یہ خاتون آئیں حاضر ہوئیں اور اپنا واقعہ پیش کیا تو احضور صلی اللہ علیہ والی سلم نے وحی کا انتظار کیا کیونکہ اس وقت تک احکامات نازل نہیں ہوئے تھے اس عورت نے احضور صلی اللہ علیہ والی سلم کے سامنے بار بار بات بیان کی اور آسمان کے طرف ہاتھ بلند کی اور اپنے رب سے فریاد کی تو کچھ دیر کے بعد پارہ نمبر اٹھائیس صورت مجادلہ اس کے آیات نازل ہوئیں اور اس میں جو احکامات دیئے گئے جو حل دیا گیا وہ یہ ہے کہ اس طرح زہار کہنے سے وہ بیوی ماں نہیں ہو جاتی تمہاری ماں تو وہی ہے کہ جس نے تمہیں جنم دیا ہے ہاں ایسی بات کہنا غلط ہے اور میاں بیوی ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے کفارہ دیں گے یعنی شوہر کفارہ دے گا زہار کا زہار کے الفاظ کہنا سخت ترین گناہ ہے اس کا کفارہ کیا ہوگا کہ اے غلام آزاد کریں گے اور اگر غلام آزاد کرنے کے طاقت نہیں ہے تو دو ماں کے مسلسل روزے رکھیں گے without any gap اور اگر صحت کمزور ہے دو ماں کے مسلسل روزے رکھنے کے قابل نہیں ہے تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے یہ زہار کا کفارہ ہے یہ کفارہ ادا کرنے کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم سورة الہزاب میں یہ آیا کہ وَا اور ماں نے ہی جعالہ بنایا ازواجکم تمہارے بیویوں کو اللائی تظاہرون کہ جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو کہ جنہیں تم یہ الفاظ کہہ بیٹھتے ہو منہنہ ان میں سے امہاتم تمہاری ماں تو جن بیویوں سے تم زہار کر بیٹھتے ہو جن بیویوں کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں نہیں بنایا تمہارے مون بولے بیٹے تمہارے اڈاپٹڈ سن تمہارے لائی پالک جو ہیں انہیں بھی تمہارے بیٹے نہیں بنایا سالکم یہ تمام قولکم تمہاری باتیں بے افواہکم تمہارے مو سے کہنے کی ہیں یہ تمام باتیں تمہارے مو سے کہنے کی ہیں یعنی کہ زبان سے بیوی کو ماں کہہ دیا یا کسی شخص کو اپنا بیٹا کہہ دیا تو زبان سے ایک یہ بات کہنے سے وہ بیوی ماں نہیں ہو جاتی اور وہ تمہارا موم بلا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا واللہ اور اللہ تعالی یقور فرماتا ہے الحق سچی بات اور وہوا اور وہی اللہ یہدی دکھاتا ہے السبیل صدہ راستہ تو اللہ تعالی سچی بات فرماتا ہے کہ وہ تمہاری بیوی جہ تمہاری ماں نہیں ہے تمہارا لاپالک تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے اور اس کے بارے میں جو ہے ایک اور بات کہ احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موں بولے بیٹے کا نام حضرت زید بن حارسہ تھا حضرت زید بن حارس یا حضرت زید بن حارسہ دونوں طرح سے آتا ہے یہ احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موں بولے بیٹے تھے اور ان کا جو پسے منظر ہے تاریخ وہی ہے کہ حضرت زید بن حارسہ کا تعلق شام سے تھا وہاں کچھ لوگوں نے انہیں پکڑا اور غلام بنا کر بیچ دیا اور مکہ میں اقاز کا ایک انٹرنیشنل میلہ لگتا تھا وہاں حکیم بن حزام جو عمب المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے انہوں نے حضرت زید بن حارسہ کو خریدا اور اپنی پوپی جان کی خدمت میں پیش کر دیا اس طرح حضرت زید بن حارسہ جہیں احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے دوسری طرف شام سے حضرت زید بن حارسہ کے والد اور چچا دھونٹے ہوئے یہاں پر پہنچے انہوں نے احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپشن اختیار آپ کے بیٹے پر چھوڑ دیتا ہوں اگر وہ آپ کے ساتھ آنا چاہے تو میں بغیر کسی قیمت کے اسے آزاد کرنے کے لئے تیار ہوں اور اگر وہ یہاں پر رہنا چاہے تو آپ اسے نہیں رکیں گے چنانچہ اپنے والد اور چچا کے سامنے حضرت زید بن حارسہ نے احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی اور ذہن میں رہے کہ یہ واقعہ قبل از دعوی نبوت کا ہے اس کے بعد احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارسہ کو اپنے ساتھ لیا خانقابہ کے پاس آئے اور لوگوں کو جمع کیا اور فرما کہ لوگو سن لو آج سے زید میرا بیٹا ہے اور میں اس کا باپ ہوں اور آج سے زید میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث ہوں اس واقعے کے بعد لوگوں نے حضرت زید بن حارسہ کو زید بن حارسہ کے بجائے زید بن محمد کہنا شکر دیا اور جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم کیا آیا کہ ادعوہم کہ انہیں پکارو ادعوہم انہیں پکارو یعنی جو تمہارے لاحپالک انہیں پکارو لیابا ہی ان کے اصل باپ کے نام سے ہوا اور وہی بات جو ہے اقصد زیادہ بہترین ہے زیادہ انصاف پسند ہے زیادہ منصفانہ بات ہے عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نصیق یعنی جو تمہارے لاحپالک ہیں جو تمہارے ایڈاپٹیڈ سن ہیں انہیں ان کے اصل باپ کے نام سے پکارو یعنی اگر جہاں قانونی کاربائی ہوگی کاغذات بنیں گے تو اس میں ولدیت میں اس کے اصل باپ کا نام لکھا جائے گا تو اس کے ایک جس شخص نے اسے پالا پوسر ہے اس کا نام نہیں ہوگا فَإِلَمْ تَعْلَمُوا اور اگر تمہیں نہیں معلوم آباہم ان کے باپوں کے نام فَإِخْوَانُكُمْ تو پھر بھائی ہیں فِي الدین وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں وَمَا وَعَلِكُمْ اور تمہارے دوست سے یعنی کہ پھر تمہیں جو ہے کہ دوست کے نام سے پکارو یا بھائی کے نام سے پکارو تو جب یہ آیت نازل ہوئیں تو پھر حضرت زیاد بن حارسہ کو لوگوں نے زیاد بن محمد کے بجائے پھر ان کے اصل باپ کے نام سے زیاد بن حارسہ کے نام سے پکارا اور جب لوگوں نے زیاد بن حارسہ کو ان کے اصل نام سے پکارا تو اس سے حضرت زیاد بن حارسہ کو تھوڑی سے تکلیف پہنچی کہ جو ایک نسبت جو تھی آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسبت یعنی زیاد بن محمد منسبت ٹوٹ گئی تو اللہ تعالی نے حضرت زیاد بن حارسہ کی دل جوئی فرمائی اور قرآن پاک کے اندر ان کے نام کا ذکر کیا صورت عذاب کے اندر آگے آپ پڑھیں گے تو حضرت زیاد بن حارسہ ایک واحد صحابی ہیں کہ جن کا نام قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ذکر کیا ان کے علاوہ کسی اور صحابی کا نام ذکر نہیں آیا ولیسر عالی کم جناہوں اور تم پر کوئی حج نہیں ہے فی ما اس میں اختاتم بھی جو تم نے غلطی کی یعنی اس کام کے بارے میں اس آیات کے نازل ہونے سے پہلے جو تم نے غلطیاں کی یعنی ایڈاپٹر سن کو اپنا حقیقی بیٹا سمجھا وراست کے اصول ویسے ہی کیے وہی احکامات اس پر لاغو کیے جو حقیقی بیٹے پر لاغو ہوتے ہیں تو اس آیات کے نازل ہونے سے پہلے جو تم نے جو کچھ بھی کیا غلطی ہو گئی تو اس پر تم پر کوئی حرج نہیں ہے یعنی تم سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا مواخذہ نہیں ہوگا کس لیے کہ احکامات نازل نہیں ہوئے تھے وَلَاكِمَّا لَكِنْ أَبْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبِكُمْ جو کچھ تم قصد دلی سے اپنے ارادے سے کرو گے یعنی اب احکامات نازل ہو چکے ہیں کہ یہ کام غلط ہے اور اگر پھر کیا پھر اس پر مواخذہ بھی ہوگا اور حساب کتاب بھی ہوگا وَكَارَ اللَّهُ غَفُورُ رَحِيمَا اور اللہ تعالی بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے آگے جو ہے آیت کے اندر جو باتیں بیان کی گئیں ان کا جو خلاصہ کہ احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کے ساتھ ان کے اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں ان سے تعلق ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریبی رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی اس شخص کے نزدیک اس کے اپنی جان اس کے والدین اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں یعنی دین کے راستے پر چلتے ہوئے سنت کے راستے پر چلتے ہوئے اگر والدین رکاوٹ بنتے ہیں اولاد کی محبت رکاوٹ بنتی ہے کسی اور شخص کی محبت رکاوٹ بنتی ہے انسان کے اپنی خواہشات رکاوٹ بنتی ہیں تو تمام چیزوں کو رونتے ہوئے سنت کے راستے کی طرف چل پڑو اور یہی تقاضہ ہے النبی اولا بالمومنین من انفسهم کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولا زیادہ حق رکھتے ہیں بالمومنین اہل ایمان کے ساتھ من انفسهم ان کے اپنی جانوں سے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں وزواجہو اور ان کی بیویاں یعنی اہنزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواج متحرات امہاتہم اہل ایمان کی مائیں ہیں یہ امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازدواج متحرات جو ہیں اہل ایمان کی مائیں ہیں تو اس لیے جہاں بھی اہنزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی زوجہ کا نام لکھا جاتا ہے محترمہ کا نام تو اس کے ساتھ ام المومنین کا لفظ لازمن لکھتے ہیں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے بعد جو ہے حکم ہوا کہ وراست کے اصول کہ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب ہجرت ہوئی تو اس کے بعد مختصر سے عرصے کے لیے جائداد وراست کی تقسیم رشتہ مواقعات کے تحت جو انصار اور مہاجرین ایک دوسرے کے بھائی بھائی بنے تھے ان کے درمیان محدود کر دی گئی تھی اور فرض کریں کہ اگر ایک فیملی ہے اسے کچھ لوگ جو ہیں مکہ میں رہ گئے کچھ نے ہجرت کی حالانکہ دونوں مسلمان ہیں لیکن جب تک مکہ والے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئیں گے تو اگرچہ وہ دونوں آپس میں قریبے عزیز ہیں تو ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے ایک دوسرے کے جہداد کے وارث نہیں ہوں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کا تعلق بھی قائم نہیں کر سکتے کوئی تعلق نہیں ہوگا جب تک کہ ہجرت کر کے نہ آئے یہ کچھ عرصے کے لیے رہا اور اس کے بعد جو ہے حکامات نازل ہو گئے کہ بولو الارحام یہ قریبی عزیز رشتہ دار جو ہیں بعضهم اولا ببعض ان میں سے بعض جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ حق دار ہیں فی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی روز سے من المومین والمہاجرین مومین اور مہاجرین سے یعنی رشتہ دار آپس میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے قوانین کی روز سے مسلمانوں اور مہاجرین سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حق دار ہیں یعنی اب یہ ہوگا کہ جو جہداد کی تقسیم جو ہوگی وہ آبس میں قریبی عزیز وقارب میں ہوگی اور انسار اور مہاجرین کے درمیان جو رشتہ مواقعات اس سے پہلے کام کیا گیا تھا اس مواقعات کے تحت جہداد کی تقسیم کا اصول ختم کر دیا گیا آگے حکومہ کہ اگر تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو یعنی اپنے جو انسار بھائیوں سے کچھ احسان کرنا چاہو وسیعت کے ذریعے یا کوئی رفاہی ادارہ ہے یا کوئی اور غریب شخص ہے اس کے طرح احسان کرنا چاہو تو وسیعت کے ذریعے کر سکتے ہو یعنی جہداد میں وراست کی تقسیم میں تو اس کا حصہ نہیں ہوگا لیکن تم وسیعت کے ذریعے اپنے جہداد میں اس کا حصہ مقرر کر سکتے ہو لیکن اس کے لئے بھی جو ہے ضروری ہے کہ وسیعت کی گنجائش جو ہے وسیعت کی حد ون تھرڈ مال تک ایک تہائی مال تک ہے ایک تہائی مال سے زائد کی وسیعت اگر اس نے کی ہے تو اسلام کے مطابق وہ وسیعت کا ادم ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اسے صرف ایک تہائی مال تک ہی وسیعت کی اجازت دی گئی ہے اور کیا نتالکہ اور ایک بات جہا ہے فلکتاب مستورہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھ دی گئی یعنی اب اس کے خلاف نہیں ہوگا اگلی جہاں وہ آیت کے اندر عالمِ اروحہ میں تمام انبیاء سے اپختہ اہد لیا گیا دو قسمیں ہیں اس اہد کی ایک تو یہ ہے کہ تمام انبیاء سے اہد لیا گیا کہ جب یہ انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں جائیں گے تو اگر ایک وقت میں دو نبی آئے یا اس سے زائد ہوئے تو تمام انبیاء جو ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور اس لیے تاکہ ایک دوسرے سے قیامت کے دن ایک نبی سے دوسرے نبی کے بارے میں سوال بھی کیا جائے اور احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمام انبیاء کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا وَإِذْا خَسْنَ اور جب ہم نے لیا مِن النبی جین انبیاء سے مِسَاقوں مُقْتَ اَحَد مِسَاقِ مَدِینہ بھی اسی سے ہے مُعْدہ مُعْدہ تھا وہ مُقْتَ اَحَد لیا مِن کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مِن کہتے ہیں سے کا آپ وَمِن نُوح اور حضر نُوح سے وَإِبْرَاہیم اور ابراہیم سے وَمُوسَى اور حضر موسیٰ سے وَعِسَ بِن مَرْيَم اور عِسَى بِن مَرْيَم سے یہاں جہیں عیسیٰ بن مریم اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضر عیسیٰ جہیں بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملے سے پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اِنَّمَا سَلَ عِسَ عِنْدَ اللَّه کَمَسَلِ آدَم خَلَقَهُ مِن تُرَاب ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُون بے شک حضر عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کاملے آدم حضر آدم کی طرح ہے خَلَقَهُ مِن تُرَاب اسے مٹی سے بنایا ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُون پھر اس سے کہا کہ ہو جاؤ پس وہ ہو گئے تو اس لیے عیسیٰ بن مریم کے والدہ کے نام کے ساتھ ذکر کیا گیا اور قیمت کے دن بھی جب انسان قبر سے کھڑا کیا جائے گا تو ہر شخص کو اس کی والدہ کے نام سے آواز دی جائے گی وَأَخَزْنَ اور ہم نے لیا مِنْهُمْ ان سے میساقن غلیظہ پختہ اہد پھر ہم نے تمام انبیاء سے پختہ اہد لیا اور یہ بھی اہد لیا گیا کہ اگر کسی نبی کی زندگی میں احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشف لائیں تو سابقہ نبی کو اپنی ساری وطالم اور شریعت چھوڑ کر احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیر بھی کرنی پڑے گی لیس الاس صادقین عن صدقہ لیس ال تاکہ پوچھے الصادقین سچے لوگوں سے تاکہ اللہ تعالی سچے لوگوں سے یعنی انبیاء سے پوچھے عن صدقہ ان کی سچائی کے بارے میں کہ انہوں نے وہ کام کہان تک سر انجام دیا اور پھر جب احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خد بہجت ال ودا کے موقع پہ جب آخر میں جو بات فرمائی لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا سب نے کہا کہ جی ہاں پھر احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کتب اٹھائی اور فرما کہ اے اللہ گوا رہنا میں نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا وَعَدَّرِ الْكَافِرِينَ اور تیار کیا کفار کے لئے کفار کا مطلب یہاں انکار کرنے والے یعنی جن لوگوں نے انبیاء کی تعلیم پر عمل کیا وہ سچے اور مومن اور جنہوں نے انکار کیا وہ کافر اور ایک اور بات ذہن میں رکھئے گا کہ تمام کے تمام انبیاء کرام نے جو تعلیمات پیش کی سب کے تعلیم کا نام اسلام اور سب کے ماننے والے مسلمان لیکن یہ تھا کہ ہر نبی کی تعلیم اس کے اپنے وقت تک محدود تھی وَعَدَّ الْكَافِرِينَ اور تیار کیا کفار کے لئے یعنی جنہوں نے ان انبیاء کے تعلیم کے خلاف کیا انکار کیا وہ کافر ہیں اور ان کے لئے تیار کیا عذابن علیمہ دردناک عذاب اور اس اللہ نے کفار کے لئے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رہا ہے اور اس کے آکے جو ہے الْكَالِمَات وَتَّرَا کی وَرْزْ مِننگ ہے یہ آپ نے یاد کرنے ہیں اور شارٹ کورسنس میں بھی جو ہے بورڈ کے اگزیم میں شارٹ کورسنس میں بھی یہ ورز مِننگ آتے ہیں اور بعض اوقات ایم سی کیوز بھی آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اتتمارین یہ مشکی سوالات ہیں اور یہاں دو قسم کے سوالات دیئے گئے ہیں ایک اتتمارین جو مشک اندر ہے اور اس کے بعد جو ہوگا وہ اضافی سوالات ہیں قوشنبہ ون سبق کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والی سلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی جن باتوں کی تلقین کی گئی اور یہ لیکشئر آپ نے سماعت فرمایا اور آپ نے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ان سوالوں کے جوابات اپنی نوٹ بک پہ لکھنے ہیں اور قسمہ ٹو اس سبق کی آیات میں موں بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایت دی گئی بات وہی ہے کہ یہ رکوع آپ نے پڑھنا ہے اور اسی کے اندر سے آپ نے سوالاتوں کے جوابات لکھنے ہیں اور قسمہ ٹری آیات کا مفہوم تو اگر آپ ان کا ترجمہ بھی لکھ لیں تو اگزیم کے پوائنٹ آو ویو سے بلکل درست ہے پہلے آیت ہے النبی بالمؤمینین النبی اولا بالمؤمین من انفسیم و و ازواج امہاتهم و دوسری آیت ما جعل اللہ لرجل من قلب ان فی جوفیہ اور تیسی آیت ہے و ما جعل ازواجكم اللہ تظاہرون منہن امہاتكم یہ آیات آپ نے اسی جو رکوع بھی پڑھا ہے اس میں سے ان کا ترجمہ تلاش کر کے لکھنا ہے اور آخر میں اضافی مختصت سوالات پہلا کوئس کہ ذہین شخص کے بارے میں اہلِ عرب کا خیال کیا تھا یعنی اس کے پہلوں میں دو دل ہیں زہار کا مفہوم اور اس کا کفارہ کہ بیوی سے یہ کہنا کہ تمہارے پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے یا تم میرے لئے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو اسی طرح کے لفاظ زہارہ ہیں اور اس کا کفارہ کہ اے غلام ازاد کریں یا دو ماں کے مسلسل روزے ہیں یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا حضر خولہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ زہار تو جو کچھ ابھی آپ نے سنا یہاں سے بھی اور آپ اگر چاہیں تو قرآن مجید کا جہیں ترجمہ وہ آپ دیکھ لیں پارہ نمبر اٹھائیس اور اس کی پہلی صورت اٹھائیس میں پارے کی پہلی صورت اور اس کی پہلی تین آیات کے اندر یہ پورا واقعہ کا ذکر ہے اور نیکس قویسن حضور صلی اللہ علیہ والی سلم کے اہل ایمان سے کیا تعلق ہے ان کے اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ والی سلم کی ازدواج متحرات اہل ایمان کی مائے ہیں اور نیکس شورٹ کورسنز کہ حضر زیاد بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف ابھی جو باتیں آپ نے سنی ہیں کہ یمن سے تعلق نہیں تھا شام سے تعلق تھا آپ کا وہاں سے غلام کی حصیت سے آئے اور اگر کا واقع جو ہے جو کچھ آپ نے سنیا وہاں سے آپ نے لکھنا ہے صورت احضاب کے مطابق اصول برازت کیا ہے اور عالمِ ارواح میں انبیاء کرام علیہ مسلم سے کیا عہد لیا گیا اور انبیاء کرام کے اسماعی کرامی کے کن کن انبیاء کے نام یہاں پر بیان ہوئے کہ ومن کا یعنی احضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے ومن نوہن حضر نوہ کا نام ہے وابراہیم وموسی وعیس ونی مریم اور ان تمام کا نام یہاں پر موجود ہے اور عزیز طلبہ لیکچئر آپ نے سنا اور مشکی سوالات بھی آپ کے سامنے آئے اور اضافی مختصر سوالات بھی آپ کے سامنے آئے اب آپ کا کام یہ ہے کہ یہ تمام سوالات سامنے رکھیں اور یہ لیکچئر غور سے سنیں اپنی کتاب عدس رابع علف کر رکو اس کا ترجمہ بھی سامنے رکھیں اور یہ سوالات آپ نے تیار کرنے ہیں اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی